السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا محربان اور نحیت رحم کرنے والا ہے خون اور نسل کی بحجان قرآن وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا بادشاہ نے جب اس کی قابلیت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی آدمی ہیں سیاسی کا مطلب ہے عربی میں کہ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالنے والا اور معاملہ فہم بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی لمبے قطار تھی لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا رخوالہ فوت ہو چکا تھا چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا رخوالہ بنا لیا کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے بادشاہ نے وہ گھوڑا بڑا مہنگا خریدا تھا چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم صادر کیا جو دور کہیں جنگل میں گھوڑے صدھارنے اور صدھار کر بیچنے کا کاروبار کرتا تھا جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے تو مجھے یہ گھوڑا خالص اور نسلی کہہ کر بیچا تھا لیکن یہ تو نسلی نہیں ہے اس شخص نے چواب دیا کہ بادشاہ سلامت گھوڑا ہے تو نسلی لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اور اسی گائے کے زیر سائے پلا بڑا ہے اور بچپن اس نے گائے کے ساتھ ہی گزارا ہے بادشاہ نے اُتھ شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے رخوالے کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا اصلی النسل نہیں ہے اس نے جواب دیا کہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گاؤں کی طرح گھاس کھاتا ہے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موہ میں لے کر موہ اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر اور حیران ہوا اور اس کے گھر میں اناج کی بنے دمبے اور پرندے کا آلی گوشت بطور عنام بھیجا اس کے ساتھ اس کو اپنی بیغم کے محل میں تینات کر دیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مساحب سے اپنی بیغم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے یہ سن کر بادشاہ کے پیر تلے زمین نکل گئی کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی بادشاہ نے اپنے خوص درست کیے اور اپنی ساس کو گلایا اور معاملہ اس کے گوش گزر کیا بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھہ ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کہ تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی بادشاہ نے مساحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور بادشاہ اس طرح نہیں کرتے بادشاہ اپنے مساحب کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور عنام اس مساحب کو دی اور اس کے ساتھ اس نے اپنے دربار میں تینات کر دیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنی اسی متاثر سے اپنے بارے میں دریافت کیا مساحب نے کہا کہ اگر جان کی امید پاؤں تو عرض کروں بادشاہ نے اس کی جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ لیکن نہ تم بادشاہ کے بچے ہو نہ تمہارا چال چلن بادشاہ ہو جیسا ہے یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور امان کا وعدہ وہ پہلے ہی دے چکا تھا چنانچہ وہ اس گتھی کو بھی سلجھانے اپنی والدہ کے محل جا پہنچا تاکہ پتا چلے کہ ماجرہ کیا ہے اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو بادشاہ نے مذاہب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں مذاہب نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جوہرات کی شکل میں دیتی ہیں لیکن تم جب بھی کسی کو انعام و اکرام سے نوازتے ہو تو اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزوں انعائت کرتے ہو یہ اسلوب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے مزید اسی طرح کی اردو اسٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں جزاک اللہ